پریشت سے اللہ تعالیٰ کی نورانی محلوق ہے پریشتوں کو کانی پینی اور سونی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا آرہا ہوں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ جو کام لگا رکھے ہیں اسے پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ پریشت سے کبھی اللہ تعالیٰ کے اعلام کی ناپرمائی نہیں کرتے ہیں اور جو کمبین ہی دیا جاتا ہے اسے بجال آتے ہیں پریشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے رسولوں کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اسی طرح پریشتوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے مشہور پریشتوں کے نام اور کام درجزیل ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیعام وہی لے کر آتے تھے حضرت مکائل علیہ السلام یہ بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام کرتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ قیامت کے روز سور پونکنگے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ مخلوق کی روح نکالنے والے پریشتوں پر مقرر ہیں ان کو ملک الموت یا موت کا پریشتہ بھی کہا جاتا ہے